موسیقی زلہ کلو میں بھگوان رگونات کے چممان میں بودوار کو جل بیہار منایا گیا حالانکہ صبح کے سمیں کلو میں بھاری بارش ہوتی رہی لیکن دوپہر بعد موسم ساف ہو گیا اور اس کے بعد بھگوان رگونات اپنے مندر سے باہر نکلے اس دوران دھول نگاڑوں کی تھاپ پر سیکڑوں شردھالو بھی ان کے ساتھ مندر سے باہر آئے اور بھگوان نے اپنی واٹکا میں سرور میں پویتر سنان کیا جسے دیکھنے کے لئے زلہ کلو کے ویبین علاقوں سے سیکڑوں شردھالو محقے پر تھے اس دوران بھگوان رگونات کی وشیش پوجہ ارچنا بھی کی گئی دھول نگاڑوں کی تھاپ پر پوروہیتوں کے دوارہ منتروں چار کیا گیا وشیش پوجہ ارچنا کرنے کے بعد بھگوان رگونات کو سنان کروایا گیا بھگوان رگونات کی پرمپرہ اور ایتی ریواجوں کے ساتھ چندن سے لیپ کیا گیا بھگوان رگونات کے چھڑی بردار میں محشور سنگھ ہی وشیش روپ سے اپستھت رہے بھگوان کے سنان کے بعد پنڈ میں چھوٹے بچوں نے بھی ہنستے کھیلتے ہوئے سنان کرنے کی پرمپرہ کو نبھایا ایسے تو رگونات جی کے ورش بھر میں چالیس اتصاب ہوتا ہے اور اس میں سے چار اتصاب بہار یاترہ کرنے کے ہوتا ہے اور پانچوں ہاں راتری کا ہوتا ہے جو کہ ہولی کا دین ہے یہ اتینت مہتوپرن اتصاب ہے جس کو کہت نرجلہ اکادش کہہ سکتا ہے آج نرجلہ اکادش کا دن ہے اور یہاں آج کے دن میں جو محلہ ہیں وشیش کل وہ ایسا بھرت رکھتی کہ نرجل ارثات جلوی ناپی کر پورا دن نیرا ہر جانا اور پھر رگونات جی کا پرشاد لے کر اس کے بعد پھر وہ بھرت کو توڑ دیتی ہیں اور اس دن ساری جگہ سے پہلے تو یہاں سے ہم جاتے تھے تو سروری میں یہ اتصاب ہوتا ہے جیسے جیسے پوڈیوشن بڑھا عبادی بڑھی ویسے ویسے پھر یہاں پر یہ نرمان کیا گیا اب یہ نرجلہ اکادش کا اتصاب ہوتا ہے اور یہ جل بھی ہر بھی کہتے ہیں اس وقت اور اس مہینے کے بعد اب چتر ماسہ لگے گا اس کے بعد کیونکہ گرمی آتی ہے تو چتر ماسہ چار مہینے چلتا ہے جیسے جیسا رامان میں لٹھا ہے کہ چتر ماسے نے میں بھگوان رام نے انتظار کیا تھا لنکا پر چڑھائی کرتا وہ چار مہینے انہوں نے جھولا لگا کر وہاں پر کاٹے تھے جنگل میں بھی اور وہی یہ دن اب آج کیونکہ ملی ماس ہے اس وار آدھک ماس ہونے سے پانچ مہینے رہ گئے لیکن اب روز کل سے لے کر مہینے راہ جی اپنے جھولے میں بیٹھیں گے اور درشن دے لیں کہتے ہیں کہ جو آج کا چندن ربناہ کی سے اترتا ہے اس کو لکانے سے بڑا بیکنٹ پرابت ہوتا ہے اور سارے کے سارے لوگ اس چندن کو اپنے مستق پر لگا کر چاہتے ہیں میکنٹuning پانچ